اور ایک بڑی عجیب بات گئی جس کا بعد میں انہیں پشتاوا بھی ہوا کہتے کہ کہتے کہ حضور کہا ہم زمین پر چلنے والے اور کہا آپ کی رہ گزر آسمان اگر مثل زمین ہم ہیں 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 دنیا میں کوئی شہ سے دے ہی نہیں جا سکتے نہ چان سے نہ سورج سے نہ زمین سے نہ آسمان سے اس لیے کہ حضور کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اپنی ذات کا مظہر بنایا ہے نہ اللہ کی کوئی مثل ہے اور نہ حضور کی کوئی مثل ہے حمد و سنہ خدا و نبی کی محال ہے ایک ذات لا شریک ہے ایک بے مثال ہے حضور کی ذات بے مثال اب حضور مفتی عظم نے کیا کہہ دیا کہ آسمان تم ہو حضور کو کہا نا کہ بھئی کیا ہو مثل آسمان تم ہو آسمان کی طرح تم ہو اب یہ کہنے کے بعد حضور مفتی عظم ہند رحمت اللہ علیہ کو افسوس ہوا اور دیکھئے عاشقوں کی جو پہچان ہے نا عاشقوں کی جو علامت ہے وہ یہی ہے کہ جو حضور کا سچا غلام ہوتا ہے وہ اپنی بات پہ اڑتا نہیں ہے آج یہ تبلیغی جماعت والے دیوبندی وہابی یہ کیوں بیچارے فسے پڑے ہیں اس لیے کہ ان کے بڑے بڑے مولویوں نے جو گستاخی کر دی اس سے انہوں نے توبہ نہیں کی اور توبہ بھی یہ نصیب والوں کو ملتی ہے جو جانتے ہیں کہ حضور کی شان کیا ہے حضور کے لیے کیسے لفظ استعمال ہونے چاہیے لیکن وہ لوگ آڑے ہوئے ہیں لیکن مفتی عظم ہند ہے وہ عاشقے رسول ہیں سبحان اللہ کہنے کو تو کہہ دیا لیکن فوراں ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ کیا میں نے کہا مفتی عظم ہونے چاہیے تو بارت 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 ایک شعر کہہ دیا اب واپس سے کہا میں بھولا آپ کی رفعت سے ہی نسبت مجھے کیا ہے مقامِ عرفہ میں بھولا آپ کی رفعت سے ہی نسبت مجھے کیا ہے وہ کہنے بھل کی نسبت تھی کہا ہم ہیں کہا وہ کہنے بھل کی نسبت تھی کہا ہم ہیں کہا تم ہو اور ستم کا دو کہا تو کہا تو کہا شتاہ کرو ہمارے دامنے رحمت میں آجاؤ کہا تم ہو اور کتنی بڑی ڈھالت دیکھیں ایک آدمی جو بہت پاپ کر لیتا ہے بہت گناہ کر لیتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے کہ وہ کہ تیار وہی وہ بندے کی بات ہے کہ 99 قتل کیا تھا ایک کے پاس پہنچا کہا کہ 99 لوگوں کو قتل کیا ہے مرڈر کیا ہے کہ ابھی بھی کوئی پاپ کا پراشت ہو سکتا ہے گناہوں کی بکشش ہو سکتی ہے تو اس نے کیا جواب دیا تھا کہ شرم نہیں آتی 99 لوگوں کو مار کر کے ابھی بھی سوچتا ہے کہ تیری بکشش ہوگی تو اس نے اس کو بھی مار دیا جب آدمی بہت زیادہ اپنے گناہوں سے ندامت کی وجہ سے جب وہ بکشش کی فکر کرتا ہے اسے راہ نہیں ملتی ہے تو پھر وہ اور گناہ میں بڑھ جاتا ہے لیکن اللہ اکبر قرآن کہتا ہے لا تقنات من رحمت اللہ کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو اور اللہ کی رحمت کیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِي حضور ہی اللہ کی رحمت ہے حضور ہی اللہ کی اب حضور کیا فرماتے ہیں کہ ستاً کارا چلید چلید ستاً کارا چلید 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 موسیقی دنیا والے ہوتی ہیں جو برو کو دھتکارتے ہیں برو کو لات مارتے ہیں برو کو بھگاتے ہیں لیکن وہ حضور نہیں حضور کی شان یہ ہے حضور فرماتے ہیں اگرچہ تم بہت بڑے پاپی ہو آج بھی جب ہم مدینے جاتے ہیں تو جب جنت کی کیاری میں نماز پڑھتے ہیں تو اس کے پاس ایک عبارت لکھی ہے حضور فرماتے ہیں شفاعتی لأہل القبائر من امتی کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے پاپیوں کے لئے ہے تو حضور فرماتے ہیں اگرچہ از بدعینے بہت بڑے گناہگار بھی اگر تم ہو تو کیا ہوا تم میرے ہی ہو تم کس کے ہو میرے ہی ہو یہ حضور کی رحمت ہے ستم کا چلی آؤ چلی آؤ چلی آؤ ہماری ہو ہماری ہو مجھے اگرچہ از بدعینے بڑا تم ہو مفتی آزم ہن نوجوانوں کو ایک پیغام دے رہے ہیں لوگ کہتے ہیں نام تو بڑے ہو جائے گے تو نیک بنے گے بڑے ہو گے تو عبادت کرے گے بڑے ہو گے پھر اللہ اللہ کرے گے پھر حج پڑے گے یہ تمام چیزیں لیکن مفتی آزم ہن نوجوانوں کو ایک نصیحت کر رہے ہیں اور خود بھی نوجوان ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کرنا دیا کہ یہی پھر ہے بڑھاتے میں کہوں ہی مفتے جو کرنا ہے سو اب کر لو ابھی نوری جوا تم ہو جو کرنا ہے سو اب کر لو ابھی نوری جوا اور خود کی سلطہ نے پھر جا تو جہاں میں کہاں دنیا ہے خود کی سلطہ نے پھر جا تو جہاں میں کہاں دنیا ہے تم ہی تم ہو 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 یہاں تم ہو بہا تم ہی تم ہو کہہ دیجئے سبحان اللہ اور محبت سے کہہ دیجئے دیکھیں ہم ہے تو یہاں بیٹھے ہوئے لیکن ہماری جو توجہ ہے ہماری جو لو ہے وہ حضور علیہ السلام کے گمبت سے لگی ہوئی ہے لگی ہوئی ہے نا تو جس کی لوگ گمبت خزرہ سے لگی ہوئی ہے وہ اس کلام میں میرا ساتھ دے اور انشاءاللہ رب العزت اتنا پیارا کلام ہے اتنا پیارا کلام ہے کہ دل کی کلیاں کھل اٹھے گی انشاءاللہ لوم دینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لوم دینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہممت لائے انمار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہممت لائے انمار بنائے ہوئے ہیں نمار بنائے ہوئے ہیں اب دل کو بید جہو کے Pillai محمد کی ترائے اطاعا ہے تاظروں بے جو محمد کی ترائے ہوئے ہے اللہم ابید تجلل سلکا ہے ہوئے ہے اور شرم اسی آسان نہیں زامر جاتا شرم اسی آسان نہیں زامر جاتا کیا یہ کم ہیں گے تیرے شہر میں آئے ہے ہم نزل ہم نظر زنبت ہے خزرات جمائے جل جوارن کیا جل جوارن کیا جل جوارن کیا جل جوارن کیا بلد ان غزرا مقید ایک جل جو آتا ہمارا اللہ مغزرا مقی کچھ بھی ہے دور سے جیدار کو آئے تو ہے کچھ بھی ہے دور سے جیدار کو آئے تو ہے سر پہ رکھ لو آئے تو ہے سر پہ رکھ لو ہی اور دور سے ہی آتا ہی آتا سر پہ رکھ لو ہی بھی ہے دور سے ہی آتا ہی آتا ہم کے مارے میں زمانی زمانہ کے سطح ہے تو ہے رم کے مار میں ہے زمانہ کے سطح ہے تو ہے اللہ مبینے کی تجل دلی سے لگا ہے تو ہے اور یہ شیعوں کے دی جو رابزی ہیں ان کو حضرت ابوبکر صرفی کو حضرت عمر کے نام سے چیئے شاعر انہیں نصیت کرتا ہے کہ نام سنتے ہی ابو عمر مردہ لب سے ارے نام سنتے ہی ابو عمر مردہ لب سے کیوں بھی گھرتا ہے مپہین مبسلہ تو ہے کیوں بھی گھرتا ہے مپہین مبسلہ لے ہوئے ہیں اور قبر کی نیم دسائر اٹھنا نیم دسائر اٹھنا نیم دسائر اٹھنا نیم دسائر اٹھنا نیم دسائر نیم دسائر دیکھا جان دی اور قبر میں پہنچاتے دیکھا آتے ہیں اور فقط اتنا سب ہم انہیں نا دے تو زمین مرشن تمہاری شائع محبوبی بٹھائی جان دی آن میں تو ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہی ہے جو لوگ چھوٹے مو ہو کر بڑی بات کری آپ سمجھ رہے ہیں دیکھیں حضور کی شان دیکھیں کبھی بھی اگر باپ کی بات ہو دادا پر دادا کی بات ہو تو بتائیے جو بچے ہوتے ہیں کیا وہ باپ اور پر دادا کے جھگڑوں میں پڑتے ہیں بولو نا یا وہ کہتے ہیں ہمارے باپ ہمارے دادا ہے تو ہم کو عزت کرنی لیکن ایک عجیب قوم پیدا ہو چکی ہے جو نام بھی مسلمانوں جیسا رکھتی ہے کام بھی مسلمانوں جیسا کرتی ہے لیکن معاذ اللہ ان کے جو جھگڑوں کا بحث کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے معلوم ہے حضور حاضر نہیں ہے حضور ناظر نہیں ہے حضور کو علم غیب نہیں ہے حضور تو جو ہے بشر ہے سمجھ رہے ہیں وہ نوری نہیں ہے وہ تو ہم جیسے ہیں معاذ اللہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں لوگ غیب کا انکار کر رہے ہیں معاذ اللہ یہ مو اور مسور کی داد اب شاعر نے انہیں کہا کہ حاضروں ناظروں حاضروں ناظروں نوروں بشروں غیب کو چھوڑ حاضروں ناظروں نوروں بشروں غیب کو چھوڑ اور شکر کر وہ تیرے اے دو کو چھپا شکر کر وہ تیرے اے دو کو چھپا اور آج جو ہے پر کسی پر میں ہی سوشنو دیتے جب وہ چاہیں گے میری حشی میں رسوائیوں شکر کر وہ تیرے اے دو کو چھپائے ہوئے ہوئے اور کیوں نہ پلہ میرا میزانہ میں بھاری ہو نصیر اے کیوں نہ پلہ میرا میزانہ میں بھاری ہو نصیر اے اب تو سرکار بھی مزانہ کے آنے ہوئے 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 اللہ مدینے کی تجل سے نظار ہوئے ہے دن کو ہم حق علی ادوار بناتے ہوئے ہیں شبحان اللہ ایک آخری ناشر شبحان اللہ اور پھر انشاءال